اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی جسا ہم نے استخارے کا ذکر کیا کچھ لوگ استخارے کا سہارہ لے کر بلا وجہ رشتے ریجیکٹ کرتے ہیں مطبعہ رشتہ انہوں نے دیکھا اور فیزیکلی وہ بلکہ ٹھیک ہے لڑکا جو ہے وہ دیندار بھی ہے مالی طور پر بھی ٹھیک ہے اس کی فیملی بھی ان کو پسند آگی سب کچھ ہو گیا اور آج آکے یہ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں چونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے اور کہیں گے ہم نے تو استخارہ کروایا مولوی صاحب سے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں آیا اس میں دونوں باتیں ہیں وہ بساوقات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بساوقات ان کی اپنی کو ول نہیں ہوتی شیطان ان کے ساتھ کھلنا ہوتا ہے دیکھو پکی بات یہ ہے کہ شیطان نہیں چاہتا شادیاں دی دی رحمان چاہتا شادیہ ہوں اچہا جو نہیں چاہتا شادیاں ہوں تو پھر وہ چاہتا بدکاریاں ہوں کہ کچھ تو ہوگا اور جو چاہتا شادیاں ہوں وہ نہیں چاہتا ہے بدکاریاں ہوں اب آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں رحمان کے ساتھ کے نام نہیں بطلب آپ کا رویہ جو آپ کی تکلفات ہیں معاشرہ میں جو آپ کے تکلفات کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں کہ شادیاں وہ آپ کا باڈی لنگ بھی تو کہہ ہی کہ تم شیطان کے ساتھ ہوں تو اب استخارہ جو ہے نا اس میں اگر یا اللہ تیرے علمے ٹھیک ہے تو میرے مقدر کر دے تیرے علمے ٹھیک نہیں تو میرے مجھ سے دور کر دے یہ تو ہے استخارہ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پھر تمہیں سونا ہوگا کہیں نہیں لکھا کہ تمہیں پھر وحی آئے گی خواب آئے گی اور اس کے مطابق تیرا ذہن بنے گا کہیں نہیں لکھا تو شیطان نے جب دیکھا کہ ایک اچھی چیز استخارہ ہے اس نے لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور استخارہ کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کر لیا اب وہ اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں شیطان نے کہ پھر سونا ہوگا پھر خواب آئے گی اچھا جی بات ہے کبھی خواب نہ آئی ہو تو اس کو استخارہ بات آئے گی وہ شیطان لے کر آتا ہے اور اس کے بعد یہ ذہن بنے گا یہ سب شیطانی چکر ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں آپ کو گاڑی پسند ہے کاغذر چکر آلیا آپ نے گاڑی مستری کو چکر آلی قیمت آپ کو سمجھ آگئی اس سے دس منٹ لیں آپ میں دس منٹ بعد آ رہا ہوں دو رکتیں پڑھیں جا کر اور اس کو استخارہ کی دعا پڑھیں آ کر پیمنٹ کریں گاڑی لے لیں یہ معنی استخارہ کا لڑکی آپ کو اچھی لگی لڑکا آپ کو اچھا لگا ادھر ادھر سے پوچھ لیا سب ٹھیک ہے دو رکت جا کر پڑھیں اگر سنتیں پڑھیں تو وہی دو رکتیں کافی ہیں اس کے بعد آپ دعا استخارہ کر کے آ کر کے ڈن کریں اس کو یہ معنی استخارہ کا یہ استخارہ کا معنی نہیں کہ اس پر ذہن بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ بنتا ہے کراچی میں ایسے کوئی پچیس سال پہلے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میری پہن کی شادی کرنی ہے کوئی رشتہ دیکھنا تو عمر اس کی اس وقت پہنتیس سال تھی اب پچیس سال پہلے تو میں نے ایک استاد تھے اس کا رشتہ بتایا تو بعد میں میں نے پچھا کہا وہ استخارہ ٹھیک نہیں نکلا تو میں نے اس کو بہت سمجھایا پڑے نہیں استخارہ ٹھیک نہیں یہ ذہن اپنا نہیں ہے اور اس کو استخارے کے میں کہہ رہا ہوں بس اوقات ذہن اپنا ہے ہی نہیں ایک کہنا نا کہ ذہن نہیں اس کا اور استخارے پہ ڈال لائے یہ تو اور جرم ہے کہ اللہ پہ ڈال لائے اس کو کرنا خود خواہ سے چاہ رہا ہے اس کا مار ہرب کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کہ اپنا ذہن ہے نہیں شیطان اس کے ساتھ کھیل لائے شیطان ایسے خواب لائے گا ایسے ذہن دل کے صدقے لے گا اس کو مائل کرے گا تو یہ ایک تباہم پرستی کی شکل بن جاتی ہے جو ایک مسنون چیز تھی اس کو انہوں نے تباہم پرستی بنا دیا اللہ مستحان موسیقی 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 موسیقی